سواغت ہے آپ کا آر نائن ٹی وی پر میں ہوں آپ کے ساتھ کلدیب سنگ پٹھانیاں اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دے چار آتنکیوں کو یو اے پی اے کی لسٹ کے تحت ان کے نام انس میں شامل کیے گئے ہیں مسود حضر ڈاؤد لقوی اور حافظ سعید آتنکی خوشد کیے گئے ہیں یو اے پی اے کے تحت یہ چار آتنکی ٹیرر لسٹ میں شامل کیے گئے ہیں تو سبھی کے خلاف ریڈ کارنر نوٹس بھی جاری کیا گیا ہے یو اے پی اے قانون حالی میں آپ کو پتا ہوگا جو ختم ہوا ہے سنسد کا سطر اس میں یہ قانون پاس کیا گیا تھا تو آتنکواد پر لغام کسنے کے لیے بنائے گا ایک قانون یو اے پی اے کے تحت بھارت نے چار خونکھار آتنکیوں کو ٹیرر لسٹ میں شامل کیا ہے سوچی میں پہلے نمبر پر ہے پلواما حملے کے ماسٹر مائنڈ مسود ازھر اس کے علاوہ آتنکی سنگڑھن جماعتو دعوی کے سرگنا اور ممبائی حملے کے ماسٹر مائنڈ ہافیز سعید کو اس میں دوسرے نمبر پر رکھا گیا ہے تیسرے نمبر کی اگر بات کی جائے تو مافیا ڈاؤن ڈاؤد ابراہیم اس کے اکثر پاکستان کراچی میں رہنے کی خبریں ملتی ہیں ان چار بڑے آتنکیوں کو یو اے پی اے کے تحت آتنکی خوشت کر کے اسے یو اے پی اے کی لسٹ میں رکھا گیا ہے یعنی کہ اب یہ آتنکی اور زیادہ رڈار پر ہوں گے پاکستان پر اور زیادہ پریشر رہے گا ان کے اوپر کاروائی کرنے کے لیے اور اس سے پہلے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ دو آتنکی اس میں سے ازھر مسود کی اگر بات کی جائے یا پھر جماعتو دعوی کے سرگنا کی بات کی جائے ہافیز سعید کی بات کی جائے تو یہ پہلے سے ہی یونائٹڈ نیشن سے ڈیزگنیٹڈ آتنک وادی ہیں یعنی کہ اب پاکستان پر اور زیادہ پریشر پڑے گا اپنے آتنکیوں کو ان پر کاروائی کرنے کے لیے انہیں گرفتار کرنے کے لیے تو باقی اپ ڈیٹس کے لیے بھی آپ بنے رہیے آر نائن ٹی وی کے ساتھ